بلکم بیٹ ڈیوز تو کیا حال ہے آپ سب کا میں امید کرتا ہوں کیا آپ سب خیلیت سے ہوں گے تو گئیس اب بھی بچے بچے کو پتا چل چکا ہوگا کہ 8 اپریل یعنی کہ الو ارجل کی برث ڈے پہ پشپادہ رول کا ٹیزر ریلیز کیا جائے گا ناؤ گئیس ٹیزر کو لے کر ایک بڑی اپ ڈیٹ ہے بسیکل ہی یہ اپ ڈیٹ کنیکٹڈ ہے اس پکچر سے میکرز نے یہی پکچر کیوں ریلیز کی اور اس پکچر کا بھائی صاحب کیا میسج ہے کیونکہ گئیس دیکھو ایسے ہی اٹھا کر کوئی چیز پوسٹ نہیں کی جاتی ہر چیز کی پیچھے ایک ریزن ہوتی ہے اور میرے جیسا بندہ تو بھئی انگلی کرتا ہے یا ایسا ہی کیوں پہلے بھائی صاحب انہوں نے ہاتھ دکھایا ہینڈ کی پکچر تھی جب ریلیز ڈیٹ آناؤنس کی تھی فیفٹین تھو فوگس تو ہینڈ کی پکچر تھی تو بسی کلی وہ ہینڈ تو دکھا رہے تھے لیکن اس ہینڈ میں یہ انگلی دکھا رہے تھے اس میں ریڈ کلر کی نیل پولش لہی ہوئی تھی اور باقی بھی رنگز تھی تو ایڈ سیکٹر وہ دکھا رہے تھے اور اس کا جو گئیس ریسرنس ہے وہ ہمیں مووی میں ملے گا لیکن یہ پکچر اس کا کیا مطلب ہے اس کی کہیں نہ کہیں اپ ڈیٹس میرے پاس آ چکے اور بیلیو می اپ ڈیٹس مجھے پتا تھی میں آلیڈی آپ کو بتا چکا ہوں پھر بھی ہمیں سمجھ نہیں آیا اور اب آپ لوگ بھی سوچیں گے کہ بھائی ایسا کیا ہے جو چیز ہمیں پتا ہے لیکن پھر بھی اس پکچر کو دیکھ کر سمجھ نہیں ہے آپ کو بیلیو می مزا آنے والا ہے سو نہ ہو یہ ساری چیزیں ڈسکس کرتے ہیں بھائی اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں بھائی چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی اپ ڈیٹیڈ ویڈیو آپ کو ملتی رہے سب سے پہلے بھائی رات کو ہی میں بھی یہ پکچر دیکھ رہا تھا بہت زیادہ وائرل ہوئی اور پکچر آپ سب بھی ساتھ ساتھ گئیز دیکھئے اللو ارجن بھائی شاروک کا جو ویک سٹیچو ہے نا اس کے ساتھ اچھا پہلے تو پہلی نظر میں دیکھو تو ایسے لگتا ہے نا یہ ویک سٹیچو یہ لوگ اس طرح کا بناتی کہ یہ ریال ہے میں تو بھائی جب اللو ارجن کا بھی ویک سٹیچو ہے تو کل فیوز ہو گئے تھا بھائی ریال والا کونس ہے یار دونوں کا ایک جیسا ڈریس تھا میں نے کہا بھائی کیا ہو رہا ہے پھر جب میں نے ویڈیو دیکھی تو مجھے سمجھا اچھا یہ سٹیچو اور یہ ریال ہے ناو کل بھائی سا پکچر وائرل ہوئی شاروک خان کا بھی جو ویک سٹیچو ہے اللو ارجن نے اس کے ساتھ پکچر لے اور گئیس دیکھو یہ بہت بڑی بات ہے بہت بڑی کوئی نورمل ایک ویسے کیا ہوتا ہے ایسی چیزوں کو بڑے بڑے ایکٹرس اگنور کرتے ہیں اللو ارجن is not a normal star دیکھو اب بھی تک اللو ارجن کی کوئی فلم ایک ہزار کروڑ تک نہیں گئی لیکن بھائی سب پشپا دارون کے بعد سب لوگ بولیں گے کہ ہاں بھائی یہ بھی ایکٹر اب ان ایکٹرس کی لسٹ میں ہے جو کہ ایک ہزار کروڑ دے چکے ہیں اور اس پر مجھے نہیں لگتا کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے اگر میں آپ سے پوچھوں upcoming کونسی ایسی موویز ہے جن پر آپ کو believe ہے کہ وہ ایک ہزار کروڑ چلی جائیں گے تو limited movies کا نام سامنے آتا ہے جس میں ایک نام پشپا دارون ہے اور no doubt یہ ہم بعد پہلے دن سے بولتے آ رہے ہیں کہ بھائی اگر تو پشپا دارون جس طرح ہم چاہتے ہیں مطلب کہ بہت ہی اچھی بنی ہوئی جس جیسے پشپا پارٹ ون تھی اس سے بھی اچھی بنی ہوئی بھائی اس کو میں کہتا ہوں ہندی مارکیٹ بھائی صاحب اس کی 400 کروڑ پلس کی ہے اور وہ تو میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ کل جب announcement بھی ہوئی تو بھائی صاحب ہندی audience کی طرف سے کیسا response ہے لیکن یہ بھائی صاحب picture viral ہوئی شاروں کے wax statue کے ساتھ جو کہ بہت مجھے تو اچھا لگا اور آپ لوگوں کو کوئیز یہ picture دے کر کیسے لگا نیجے comment section کے در ضرور بتائیے گا audience کا response ایک بات یاد رکھیں گا upcoming جتنی بھی بڑی بڑی movies ہیں south کی مجھے نہیں لگتا کہ ہندی audience ان میں سے زیادہ کیلئے excited ہے لیکن جو مجھے نظر آتی ہے نا upcoming south کی صرف دو films ہیں جن کے لیے بھائی صاحب ہندی audience بھر بھر کے ready ہے کہ اگر آپ جس یہ announcement کر دو کہ کل ہم film release کرنے والے ہیں کوئی teaser کوئی trailer نہیں پھر بھی ہندی audience کی طرف سے بھائی day one کی opening یہ 30 سے 40 کروڑ ہوگی without announcement ان میں ایک فلم آتی ہے پشپا دارول دوسری آتی ہے کی جی ایف chapter 3 بس یہ دو فلم فلحال مجھے رہزر آتی ایسے بہت سی ہیں سالار part 2 ہے spirit ہے ملکہ یہ enough پڑی ہیں کل کی آنے والی ہے باقی ایکٹرز کی بڑی بڑی فلم سے دیورا ہے کنگوا ہے گیم چینجر ہیں لیکن نہیں بھائی نہیں ان دونوں movies کا کی جی ایف 3 کو بھی ہم فلحال تھوڑا سا سائیڈ پہ رکھتے کیونکہ وہ بھی ایک long time project ہے لیکن پشپا دارول اب بھی upcoming یا اس سال کی اگر میں بات کرو تو یہ ایک ایسا project ہے جس میں ہندی audience بھائی ساب بے سبری کے ساتھ ویٹ کری اور کل بھی یہی ہوا ہوتا کیا ہے میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں کہ ساؤت کی بڑی بڑی movies ان کی جب announcement ہوتی ہے بڑے بڑی critics اس کو movie نہیں لگاتے response بھی نہیں دکھاتے لیکن کل جب یہ poster آیا جیسی poster آیا بھائی ساب ہندی market کے جتنے بھی بڑے بڑے critics بڑے بڑے یوٹیوبر سب نے guys videos بنائی سب نے guys کیا کیا بھائی ساب سب نے tweet کیا آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ ایک بھائی ساب built up ہوا ہوا ہے already اور یہی چیز چاہیے ہوتی ہے بھائی دیکھو ساؤت کی جتنے بھی بڑی بڑی movies ہوتی ہیں ان کا ایک target ہوتا ہندی audience کہ اگر ہندی audience grab ہو گئی تو movie کی box office collection میں automatically jump دیکھنے کو یہ چیز چاہیے ہی نہیں کیونکہ already ان کے پاس ہے بس بھائی ساب ایک ورڈ آنا چاہیے کہ pushpa جو pushpa 2 ہے وہ pushpa part 1 سے بھی most dangerous بہت بڑی ہے بس یہ news آ جائے یا یہ review آ جائے بھائی ہندی audience اس فلم کو دیکھیں نا opening بھائی life time چار سو کروڑ normal میں بول رہا ہوں maybe پانچ سو کروڑ کی critics کی prediction ہے کہ اگر pushpa rule اچھی ہوئی تو یہ ہندی سے پانچ سو کروڑ کر سکتی ہے اور اس پہ کوئی ڈاک بھی نہیں ہے خید دوستو یہ تو بات ہو گئی hype کی now what is this کیا ہے یہ picture تو guys آپ میں سے جو میرے پرانے subscriber ہیں جو میری بھائی ساب pushpa دارول کی جو میں updates دیتا تھا اگر آپ نے وہ ویڈیوز دیکھی ہوگی مجھے بھی کل جب یہ update پتا چلی تو پتا چلے میں نے کہا یار میں already یہ پتا چکا مجھے بھی نہیں سمجھایا خید دوستو update میں نے آپ کو کیا دی تھی کہ film کے اندر اور یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے maybe ایک یا ڈیڑھ یا max two months پرانی یہ بات ہوگی لیکن اسی سال کے جو starting month starting month ہے january میں 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 نے i think so آپ کو بتایا تھا کہ پشپا دارول جو ہونے والی ہے اس کے اندر ابھی ابھی ایک scene shoot ہوا ہے اس scene کے اندر ایک گانا shoot کیا گیا ہے basically یہ گانا action sequences ہے اب میں اپنی پرانی ویڈیوز میں بھی ڈھونڈا رہا کہ بھائی صاحب کون سی ہے مجھے بھی نہیں ملی لیکن یہ میں نے update آپ کو دی تھی جو میرے پرانے سبسکرائبر یا جو پرانی الو ارجن push part 2 کی ویڈیوز دیکھتے انہیں پتا ہوگا کہ ایک ایسا scene shoot کیا گیا ہے اور shoot بھی بھائی صاحب ابھی مطلب کہ اسی سال کے جو starting days نے انہیں میں کیا گیا تھا کہ بھائی ایک ایسا گانا shoot کیا گیا ہے جو ہے تو گانا لیکن اس میں action sequences ہوگا اور آج سے پہلے بھائی صاحب ایسا گانا ایسا action آپ لوگوں نے نہیں دیکھا ہوگا بس گائیس یہ اسی کا reference ہے dance plus action اور updates ایسی ہے کہ ایسا آج سے پہلے ہم نے بھائی صاحب کسی بھی film میں نہیں دیکھا اور یہ اگر گائیس click کر گیا تو میں کہتا ہوں ایک الگ ہی level ہونے والا ہے اور می بھی اس کا کچھ نہ کچھ part portion یہ لوگ ابھی بھائی صاحب teaser میں بھی دکھانے والے ہیں تو خود ذرا سوچ کر دیکھو کہ بھائی صاحب یہ جو ہم بولتے رہتے کہ پشپا ضرور ایک ہزار کروڑ یہ وہ بھائی اس film کی updates بھی ایک ہزار کروڑ والی ہیں like ہم نے ابھی جتنی بھی movies کی updates discuss کر رہی ہیں کسی پر میں نے تو یہ نہیں سونا بھائی صاحب dance plus fight نہیں تو میں بھی بہت سے movies میں ہوتا تھا لیکن یہ proper بنایا ہی بھائی صاحب اس طرح کیا ہے کہ گانا بھی بجے گا سات guys five sequences ہوگا اور مجھے کہیں کہیں ایسا لگتا ہے کہ میبھی یہ اللو ارجن کا returning point ہو کیونکہ بھائی صاحب جیسی film start ہوگی اتنا تو مجھ بھی idea ہے کہ اللو ارجن غائب ہوں گے کہاں میبھی میبھی وہ آتے آتے first half ختم ہو جائے ایسا possible لگ رہا ہے ملہ first half تو یہ لوگ ختم نہیں کریں لیکن first half کے بھی اگر میں half کروں تو اس میں اللو ارجن غائب ہی رہیں گے کیوں غائب ہوئے یہ ساری چیزیں دکھائی جائیں گے تو جب اللو ارجن return کرے تو کیا پتہ بھائی صاحب اس sequences کے ساتھ کریں یا یہ پھر interval میں آئے بہت سی چیزیں ہیں جو کہ ہو سکتے ہیں لیکن اس کا مجھے لگتا ہے تھوڑا سو بہت reference یا جو بھی ہے اس کو نا teaser میں یہ لوگ ضرور دکھانے والے ہیں باقی گئیز مزہ آنے والا ہے ایک سے بڑھ کر ایک update ہے لیکن time کے ساتھ میں بھی آپ کو دوں گا ساری update ایک ساتھ نہیں دینے والا مزہ آنے والا ہے wait کرو upcoming days پوسٹرز آنے والے ہیں کیونکہ کل announcement ہوئی تھی ٹیزر ملتا رہے گا اور ہم بھی کوشش کریں گے کہ پشپا دارول کو active ہی رکھیں گے اور active کی ضرورت ہی نہیں ہے بھئی خود ہی دیکھ لیگی آرڈینس 8th of April کو ہونے کی آوالا ہے یعنی کہ 10th April کو 2 movies آ رہی ہیں Bollywood کی بڑے میاں چھوٹی میاں and میدان اور 8th کو آرہا ہے پشپا دارول کا ٹیزر آپ لوگ دیکھئے گا کہ کس کی hype زیادہ ہے یہ believe میں ایسا دیکھو اب سب لوگ بولیں گے کہ آپ تو بڑے کریں گے ساری جب یہ release ہونے واری ہو گی مزہ آئے گا ایک سے بڑھ کر ایک up date آئے گی ساری چیزیں دیکھیں گے لیکن فیل حال کے لیے اتنا ہی اب بھی تک کے لیے تو ویڈیو کو like کر جائیے گا چینل کو subscribe کر جائیے گا اور اگلی آمی بھالی ویڈیو تک اپنا خیال رکھ گا thanks for watching